اسلام علیکم دوستو ٹرائی کون انجینڈرنگ میں خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو چار انچ کا اپلوڈر تیار کیا ہے میں نے سوچ آپ کو ویزٹ کروا دیں اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ آپ کو دکھا دیں سب سے پہلے موٹر کی بات کریں گے وہ آس پاور کی اس کے اوپر موٹر ہے گیر موٹر ہے اس کے ساتھ انیویٹر بھی ہے جو سپیڈ کو کم یہ زیادہ کرتا ہے اور تھری فیس کو سنگل فیس کرتا ہے اس کے بعد ہاپر کی بات کرتے ہیں ہاپر بڑا ہے اس میں ورم کی بات کر لیتے ہیں چوبیس ہنس کا اس کے اندر ورم ہے پانچ ہنس کا ورم ہے اس کے بعد ٹینک لگا ہوا پانی والا بڑا ٹینک ہے جو کھولنگ کرتا ہے اور یہاں پہ ٹائیاں ہوں گی اس کے ساتھ ہے بریک جالی ہے ایک موٹی جالی ہے اس کے بعد ایک ملر جالی ہے اس کے اندر جو ہے وہ باہر نکالنے کے لیے وہ لگے گا ایک چھوٹا وہ بن رہا بھی جو بار کو کٹ کے باہر نکالتا ہے جو بار کا سائز نکالتا باہر اور یہ کٹر ہے جب یہ موٹی جالی سے یا بریک جالی سے سیویں نکلتی ہیں تو اس کو کٹ کے جو ہے نا وہ نیچے سے آگے ٹیبل توپر پھنکتا ہے چار ہنچ کپ لوڈر ہے پچاس کلو پر آور اس کی پروڈکشن ہے یہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ اسلام آباد کے لیے ریڈی ہے مکسر جو ہے مکمل سٹ اپ کے ساتھ ہوتا ہے یہ ایک اس کے ساتھ مکسر ہوتا ہے یہ مکسر تیار ہو رہا ہے وہ اس کا ہے وہ فٹنگ کرنے والنگ بس وہ مینویل سٹیم پڑی ہے یہ مینویل سٹیم بھی تیار ہو رہی ہے اور اسپلوڈر کے ساتھ تو اپنا ایٹو سٹیمپ ہے وہ بس پریسز میں انشاءاللہ وہ جلتی ریڈی ہو جائے گی اور اس کے بعد بیوٹی سوپ کے سیٹ اپ میں جو ہے وہ ٹیبل ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ کٹ رہا ہے اس کے اوپر سائز جو ہے وہ باہر کا نکال کے اس کے بعد اس کو پنچ کرتے ہیں مکمل سٹیمپ میں ایک اپنا سب سے پہلے مکسر ہو گیا وہ آپ چاہے چالیس کے جی کے بنا لیں بیس کے جی کے بنا لیں پچیس کا یا پچاس کا یا سو کا اس کے بعد پلوڈر ہے پلوڈر رہتے ہیں اس کے بعد سٹیمپ آ جاتی ہے سٹیمپ آپ مینویل میں تیار کر لیں یا آٹو میں تیار کر لیں اس کے بعد کٹر آ جاتا ہے یہ کٹر ٹھیک ہے یہ مکمل سٹر پتا ہے کام کریں اور پیسے کنھیں اس کے ساتھ اگر آپ لکورڈ فارم میں کوئی چیز تیار کرنا چاہیں اس کے لئے صرف آپ کو ایک مکسر لینا پڑے گا یہ مرسل پاس مکسر تیار ہے بس ریڈی ہے جانے کے لئے کلر وغیرہ باقی ہے اور اس میں آپ لکورڈ فارم میں کوئی بھی چیز تیار کر سکتے ہیں فرنائل، نیل، ڈش واش، ہینڈ واش لکورڈ فارم سنیٹائزر وغیرہ تیار کر سکتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات